اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز بلوچستان کی تقدیر بدلنے کے لیے سیاسی قیادت اور بیورکریسی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں جام کمال اداروں کا احترام کرتے ہیں مگر عوام کے حقوق پر سنجھوتا نہیں کریں گے فضل الرحمان خفیہ ریپورٹ عدالت میں پیش یونیورسٹی میں خفیہ کیمروں کا غلط استعمال جرم ہے چیف جسٹس بلوچستان طبی عملے کی غیر حاضری برداشت ہے ناصرکاری وسائل کا زیاہ ہونے دیں گے نصیب اللہ مری استعمالی طاقتیں مسلمانوں کو عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دینے کی سازشیں کر رہی ہیں جمعیت نظریہ کی بلوچستان کو ترقی کی ضرورت ہے قبائلی تنازات پر امن طریقے سے حل کیا جائیں پیپلز پارٹی بلوچستان کوئی چاہو اندرون بلوچستان فائرنگ اور حادثات میں تین افراد جام بحق بھی زخمی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اللہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ روامالی سال کی جاری اور نئی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تک میل سے صوبے کے عوام تک ترقیاتی عمل کے سمرات پہنچیں گے بلوچستان کی تقدیر بدلنے کے لیے سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ افسران کو بھی سجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہم صوبے کے وسائل میں اضافے کے لیے صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں اور ان وسائل کو صحیح معنوں میں بروے کار لائے جائے گا تو ترقیاتی بجٹ کئی گناہ بڑھ سکتا ہے ترقیاتی منصوبوں کی وروقت تک میل سے عوام تک ترقیاتی عمل کے سمرات پہنچیں گے نیشنل گیمز کے انقاد سے قبل کوئچہ میں بلوچستان گیمز کا انقاد کیا جائے گا جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا پرجو رحمان نے کہا کہ اس وقت ملک میں حق حاکمیت عوام کی بجائے بیرونی قوتوں کے پاس ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام اداروں کو احترام کرتے ہیں ہماری اداروں سے جنگ کی کوئی پالیسی بھی نہیں لیکن اداروں کو بھی آئینی حدود میں رہنا چاہیے پاکستانی عوام سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف متحد ہیں ہم سیلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانتے ایسے لوگوں سے لڑنا جانتے ہیں ہم غلاموں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے بلوچستان ہائی کوچ کے چیف جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس عبداللہ بلوچ پر بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کو حراسہ کرنے سے مطالق کیس کی سمات کی ایف آئی اے کے جانب سے خفیہ رپورٹ پیش کی گئی چیف جسٹس جمال خان مندخیل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا یونیورسٹی میں کیمرے سیکیورٹی کے لیے لگے ہوئے تھے ایف آئی اے کی رپورٹ کی روشنی میں ذمہ در افراد کے خلاف کاربائی کر کے 18 دسمبر کو رپورٹ پیش کی جائے چیف جسٹس نے سمات کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جامعہ میں سیکیورٹی پر معمول شخص کا کام صرف کیمروں سے منیٹرنگ کرنا تھا اس نے کیمروں سے مخصوص ڈیٹا کیسے لیا بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف کے دیپٹری پارلیمانی لیڈر اور وزیر سہد بلوچستان میر نصیب اللہ مری نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو سہد کی میاری سہولت کی پراہمی کے لیے حکومت نے عملی اقدامات کا آغاز کر رکھا ہے ماضی کی نسبت موجودہ حکومت ہر ظلے کی سطح پر حسپتال اور مراکز سہد کو فاعل کر رہی ہے کوہلو اور دیگر پاسماندہ علاقوں میں علاج معالجے کی سہولت کو ممکن بنایا جا رہا ہے تمام حسپتالوں میں میاری عدویات دے رہے ہیں وسائل قوم کی امانت ہیں سہد مند بلوچستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہر مریض کی ضرورت کو پورا کرنا حکومت کا پختہ عظم ہے جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونی صوبائی ڈپٹر کنوینئر حاجی عبداللہ یاسین و دیگر نے مزئی اجہ میں شہی جانان اور مسلم اتحاد قالونی میں احمد زیا کی شہادت پر لوہکین سے تازیت کرتے ہوئے کہا کہ استعماری قوتوں کی جبرو استبداد کے خلاف مجاہدین اسلام کی لازوال قربانیوں کے پرکات و سمرات سے امت مسلمہ کو آزادی و حریت ملی امریکہ کی افغانستان میں شکر سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا یہ شکرست امریکہ کے لیے عبرت عاموز سبق ہے پاکستان پیپلز پارچی بلوجستان کے صدر میر علی مدد جدک نے کہا کہ بلوجستان میں قبائلی تنازات کو حل کرنے کے لیے پشتون بلوج روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تنازات کو پر امن طریقے سے حل کیا جائے بلوجستان کی ترقی اور خوشحالی اسی میں ہے کہ ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کریں سیاسی جماعتوں اور قبائلی امائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر اقتلفات کو بالائے تاک رکھ کر بلوجستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اٹھاروی ترمیم کے ذریعے صوبے مضبوط ہوئے اور انہیں خود مختاری ملی اس میں کسی نے بھی مداخلت کی تو پیپلز پارچی خاموش نہیں رہے گی صوبائی دار الحکومت کوئٹا سمیت بلوجستان کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور حادثات میں تین افراد ہلاک جبکہ بیس زخمی ہو گئے گزشتہ روز خاران سے دلبدین جانے والی تیز رفتار گاڑی الٹنے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا جبکہ کوئٹا میں فائرنگ کی زد میں آنے والا رخ گیر دم توڑ گیا نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز